بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عبدستار چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دی سن اف لہور اس چینل کی بدولت ہم آپ کو لہور کے نامور تعلیمی اداروں سے روشناز کرواتے ہیں اور آج جس تعلیمی ادارے کا تعرف آپ سے کروائیں گے اس کا نام ہے ہیلے کالج آف کامرس لاہور ہیلے کالج آف کامرس کا قیام چار مارچ انیس سو ستائیس کو عمل میں آیا اس مقصد کے لیے سر گنگا رام نے اپنی ذاتی رہائشگاہ نابہ ہاؤس کالج کے لیے اتیہ کر دی کالج کا نام اس وقت کے گورنر پنجاب سر میلکم ہیلے کے نام پر ہیلے کالج آف کامرس رکھا گیا شروع میں تین سالہ بی قوم کی ڈگری کا آغاز ہوا کالج کا بنیادی مقصد کامرس کے شعبہ میں آلہ درجہ کی تعلیم اور ٹریننگ تھا اس کالج کو پنجاب یونیورسٹی سے منسلے کیا گیا یونیورسٹی نے اس میں چار کمروں اور ایک حال کا اضافہ کیا طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کالج کو کسی دوسری جگہ شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا انیس سو ستتر میں کالج کی گولڈن جوبلی کے موقع پر اسے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس منتقل کر دیا گیا موجودہ بیلڈنگ کا یکم جنوری انیس سو اکاسی کو افتتا ہوا انیس سو ستاسی میں میسرز سینڈز انڈسٹری لیمٹڈ نے ایک خوبصورت ٹیبل ٹینس کوٹ کا اتیہ دیا خوبصورت محل وقوع اور وسیع و عریض رقبہ کی بدولت یہ کالج اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے دو ہزار تین میں اسی کالج کی پرانی بیلڈنگ میں ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فینانس کا آغاز ہو گیا ہے جس کا افتتہ لیفٹنن جنرل خالد مقبول نے کیا اس کالج کی فارگو تحصیل شخصیات میں جہانگیر بدر انڈیا کے سابق وزیر آزم اندر کمار گجرال اور پاکستان کے دو سابق وزراء خزانہ اسحاگ ڈار اور سرتاج عزیز اسی کالج کا حصہ رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل دی سن آف لاہور کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ